کراچی میں پلاسٹک اینڈ پیکیجنگ سے متعلق تین روزہ بینل اقوامی نمائش کا آج آخری روز ہے نمائش میں دس سے زائد ممالکی کامپریز اور نمائد شریح ہے سندر عباس کی رپورٹ کراچی ایکسپو سینٹر میں پلاسٹک اینڈ پیکیجنگ کی انیسویں بینل اقوامی نمائش پاکستان کے ساتھ چین، ترکیہ، جرمنی، مالائشویا اور دیگر ملکوں کی کمپنیز اور نمائندی شریح پاکستانی کمپنیز نے پلاسٹک سے تیار اشیاء اور پیکیجنگ کی مشینری پیش کی ہم خود بھی انٹرنیشن برینڈز کو کرتے ہیں اور ہم اپنے لوکل برینڈز بھی لے کر رہے ہیں یہاں پہ اور جو ان ٹرمز اگر آپ مجھ سے پتہ کریں گے کہ ریسپونس تو ریسپونس جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایوریج ریسپونس ہے نوٹ ویری ہائی ہمارے پاس بسیکلی کنوینگ سیلوشن ہم پروائیڈ کر رہے ہیں جتنی بھی ہماری انڈسری ہے وہ اس کو مارڈن کرنا وقت کی ضرورت بن گیا ہوا ہے تاکہ چیزوں کا جو پروسیس ہے اس کی سپیڈ بڑھ سکے اور پرڈکشن جو ہے وہ انہانس ہو سکے نمائش میں طلبہ و طالبات کی بھی ولی تعداد شریک ہوئی طلبہ نے نمائش کو معلومات تخزانہ قرار دیا نیو نیو انویٹیف پروڈکٹ جولپمنٹ اور آئیڈیاز ہمیں اپنے بزنس کے لیے بھی بہت سٹیٹیجیز یہاں سے ملتی ہیں جتنی بھی ان کے سٹالز ہیں اور جتنی بھی ان کی جس پیلو کام کریں بہت اچھی انہوں نے کیمپین رن کی ہے جس کے وجہ سے ان کا پروڈکٹ بہت اچھا لانچ ہوئے جائے وہ پاگ انڈسٹری ہو یا پاگیسس ہو تین لوزہ نمائش میں بزنس ٹو بزنس ملاقاتوں کا اتمام بھی کیا گیا اس بنلقوامی نمائش کے نتیجے میں ناسیف پاکستان کی پلاسٹنگ اینڈ پاگیجنگ انڈسٹری کو فروغ ملے گا بلکہ مختلف ملکوں کے درمیان کرروں ڈالر کے محایتے بھی متوقع ہیں کمیرمین عبدالعہیم کے ساتھ صفدر عباس آج نیوز کراچی